بشرا بی بی کو رہائی مل چکی ہے عمران خان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی ان سے ملاقات کرنے جا رہی ہیں تو آپ سوچیں گے کہ ایک دن میں ہی اتنی بڑی بڑی خبریں کیسے سامنے آ رہی ہیں یا یہ کانگرس نے جو خط لکھا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو پاکستان کے خلاف کیا یہ اس کے پریشر میں جلدی جلدی سے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ جو پبندی لگانے کا مطالبہ کانگرس کر رہی ہے پاکستان کے بڑے بڑے ناموں پر وہ نہ لگ سکے سمی ابراہیم کو دوستو آپ سنیں اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے اتنی جلدی گھبرا کیوں گئے ہیں دنیا سب کچھ دیکھ رہی ہے امریکن ساٹھ سے زیادہ کانگرسمن ہے یہ امریکی وہ حکومت ہے جو اس حکومت کی سپورٹ کر رہی ہے آئی ایم ایف سے ان کو کرزہ دلوایا امران خان کی حکومت بھی امریکہ نے سب کو پتا ہے کیا ڈانللو نے کیا اور کس طریقے سے جنرل باجوا سہولتکار بنے اور پاکستان کی جنسیوں نے مل کر امران خان کو نکالا اور اس کے بعد پھر آٹھ فروری کو جس نے بھی وہ منڈیٹ بدلا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو سب پتا ہے انہوں نے کہا ہے ساٹھ ہراکین کانگرس نے اپنی حکومت کو جو بائیڈن کو کہ یہ اتنے زیادہ قیدی ہیں اور ان میں امران خان کا نام لے کر کہ یہ پولٹیکل پریزنرز ہیں ان کو رہا کروائیں اور پھر ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو یہ معاملہ آپ ان سے اٹھائیں اور اس پر کچھ عمل کروائیں تو دنیا بھر سے آوازیں آ رہی ہیں اور امران خان کی جو بے گناہی ہے اس کا جو اس وقت چرچہ ہے اور جس طرح پاکستان میں صحافیوں کیسے کیونکہ اس ساٹھ جو یہ کانگرسمنٹ کا ساٹھ سے زیادہ کا لیٹر ہے اس میں صحافیوں اور ایکٹیویسٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ ازادی صحافت پر قدغن لگائی جا رہی ہے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے پکڑا جا رہا ہے تو جناب یہ اس پر بھی انہوں نے کہا ہے اب نومبر میں وہاں پر الیکشنز بھی ہونے والے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے شاید یہ جو بائیڈن جو ہیں ان کی جو امید وارے ہیں وہ سسٹین نہ کر پائیں الیکشن نہ جیت پائیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو ٹرمپ کی سوچ مختلف ہے وہ اپنی یعنی امریکہ کا صدر امریکی پالیسی اور امریکی مفادات کو دیکھے گا لیکن اس خطے کے حوالے سے اس کی سوچ لڑائی کی نہیں ہے جنگ کی نہیں ہے تو وہ جو پہلے بھی گورنمنٹ بنی تھی پاکستان کی کوششوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک جنگی محول ہے یہ جو تناؤ ہے اس میں جو ہے وہ دیفینٹلی کمی آئے گی سنا دوستو آپ نے کہ اصل ڈر ان کو اب یہ لگا ہوا ہے کہ کہیں ان پر پبندیاں نہ لگ جائیں کہیں یہ اس چکر میں کہ نون لیگ کو اقتدار میں رکھیں خود ہی نہ پھنس جائیں اور اپنے آنے والی جو زندگی ہے وہ جیلوں میں گزاریں اس وجہ سے جو ہے وہ اب گبرہت میں جلدی جلدی یہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینا شروع ہو گئے ہیں آکے عالمی طاقتوں کو بتایا جائے کہ دیکھیں ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے مل رہا ہے ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گے کہ پاکستان میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے